اسلام علیکم فرینڈز آپ کے دوست وحید پھر ایک دفعہ آپ کی خدمات میں اپنے چینل حاضر ہیں اگر ابھی تک کسی نے میرے چینل کو لائک اور سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک سبکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ لوگوں کو نئی ویڈو کی نوٹفکیشن مل سکے فرینڈز کوشش کریں کہ میری سٹوریز کو زیادہ سے زیادہ فرینڈز سے شیئر کریں میں بہت محنت کرتا ہوں آپ کے لئے الگ لوگ مجھے ہوریس بھیجتے ہیں اور میں آپ تک انہیں ایز ایڈریز پہنچا رہتا ہوں تو میں اپنے کام پر اماندار سے کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو میرا ساتھ دیں گے اور امید ہے کہ میرے سبکرائبورز انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ بڑھیں گے چلیں ٹائم کا بچاتے ہوئے کہانے کی طرف چلتے ہیں یہ کہانے ہمیں فرانے بھیجی ہیں ازاد کشمیر سے وہ کہتی ہیں کہ ہمارا گھر کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور ہم اپنے قرائے کا گھر چھوڑ کے اس گھر میں منتقل ہو گئے تھے ٹھیکی داد نے کہا تھا کہ فنشنگ کے لئے اس کو تقریباً دو خفتے لگیں گے یہ بات جب میرے والد نے میرے چاچے کو بتائی جو لاہور میں مقیم تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں نہیں میرے گھر میں آ جاتے ٹھٹ فلور کے کمرے ویسے بھی بند ہیں آپ یہاں پہ آکے رہائز پسیر ہو جائیں اور ایک میرے بعد یہاں سے چلے جانا اس طرح تھوڑا سا ہمارے گھر میں بھی شور اور گل لگ جائے گا اور بچے بھی ایک دوسری سے مل لیں گے اور ویسے بھی چھوٹی ہم کے دن ہیں تو بچوں کے سکول بند ہیں میرے والد نے موقع کو غریمت جانا اور ہم لوگ ان سے ملنے کے لئے لاہور چلے گئے وہ فلور کافی عرصے سے بند تھا جس میں ہم رہیس پسیر ہونے جا رہے تھے چاچہ نے ہمارے جانے سے پہلے نکرانیوں سے وہاں کی صفائی کروا جی تھی وہ کمرے کافی اچھے تھے کافی کشادہ تھے لیکن ان میں سے ایک اسمائل آتی تھا جیسے کہ وہ کافی عرصے سے بند تھے اور حقیقت میں ہی وہ کافی سال سے کمرے بند تھے کیونکہ وہ ان کے یوز میں نہیں آ رہے تھے برحال وقت گزر رہا تھا میں اپنی کزن سے مل کے بڑے خوش تھی پھر جب رات کا وقت آیا تو میں وہاں پہ سونے رہی تو مجھے احساس ہوا کہ ان کمروں میں کوئی باتیں کر رہا ہے ہلکی ہلکی سے آوازیں آتی تھیں تو مجھے لگتا تھا کہ شاید نیچے سے بچوں کی آوازیں یا چاہتا چچی جو باتیں کر رہے ہیں سیکنڈ فلور پہ فرس فلور پہ وہاں کی آوازیں تھرڈ فلور تک آتی ہیں پہلے تو میں اس شک میں رہتی تھی پھر میں نے اپنی والدہ سے ایک دن کہا کہ رات کے وقت تھی ایسا رکھتا ہے جسے کوئی باتیں کر رہا ہے لیکن میں نے جب دوازہ کھول کے چک کیا تو خاموشی رہتی ہے اور جب میں لیٹتی ہوں تو ایسا رکھتا کوئی باتیں کر رہا ہے تو میری والدہ نے کہا کہ تمہارا وہم ہے اور تم ایترک کرسی پڑھ کر سوائے کرو برحل ایک رات مجھے نین نہیں آ رہی تھی میری طبیت بھی خراب تھی تو فجر کی آزان ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چولو نماز پڑھ لیتی ہوں میں نے وضو کیا اور میں نماز پڑھنے لگی تو تو اہستہ اہستہ ایسا رکھ رہا تھا جیسے کوئی نوک کر رہا ہے اور مجھے آواز دے رہا ہے کوئی اہستہ سے مجھے کہتا فرا میری بات سنو دروازہ کھولو فرا میری بات سنو دروازہ کھولو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں یہ سب چیزیں مجھے نماز میں سنائے دے رہی تھی برحل میں نے جلدی جلدی نماز ختم کی اور اس کے بعد کھٹکی سے باہر جھانکے دیکھا تو کوئی نہیں تھا میں پھوٹ ڈری ہوئی تھی پھر ہاتھ پاکا پر رہتے میں سوچ رہی تھی کہ امی کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں پھر سوچا کہ امی کیوں نہیں خراب کرنی میں اپنے کمبل میں لیٹ گئی اور میں نے کمبل سر پر لے لیا بس مجھے ایسا لگا جیسے کہ اگر میں کمبل سر پر لے لوں گی تو کوئی مجھے تنگ نہیں کرے گا یہ راج اسی طرح گزر گی اگلی صبح میں نے والدہ سے اس بات کسی کر کیا تو پھر میری والدہ نے اس بات کو یہی کہا کہ تم لیٹ نائٹ تک جھگتی ہو تمہیں کس نے کہا کہ لیٹ نائٹ تک جھگو جلدی سو جائے کرو اور ہمیں بھی تنگ مت کرو برحال مجھے پھر ایسا لگا کہ شاید میرا مہم تھا کیونکہ میری امی میری باتوں پر غور ہی نہیں کرتی تھی پھر میں ایک دن اپنے کزن کے ساتھ بیٹھ کے باتی کر رہی تھی رات کا وقت تھا میری کزن نے مجھے بتایا کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر میں ایک پرانا درک لگا ہوا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لڑکے کی فوتگی ہوئی تھی وہ لڑکے کسی سے محبت کرتا تھا اور اس لڑکے کی شادی کسی اور بندے سے ہو گئی تھی اس لڑکے نے زہر کھا لیا تھا اور پھر ان کے ماباپ نے اس بیٹے کو اسی درک کے نیچے دفنا دیا تھا پرانے وقتوں کی بات ہیں یہ لوگ کہتے ہیں اکثر محلے دار میرے امی کو بات کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ میرے امی سے کہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا یہ سب افوائیں ہیں برحال پھر میں ایک رات کو لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے پر نوک کر رہا ہے آہستہ آہستہ سے نوک کر رہا ہے جیسے کوئی کسی سے ملنے آتا ہو اور آہستہ آہستہ نوک کر رہا ہوتا ہوا ویسے ہی وہ نوک کرتے ہوئے کوئی آواز دیتا تھا کہ فرہ دروازہ کھولو یہ چیز میرے کان میں بالکل صاف آواز آتی تھی لیکن میں اگنور کرتی تھی ڈھرکے مارے میرے ہاتھ پاؤں کاتتے اور میں امی سے بھی کیا کہتی امی تو ہمیشہ میری بات کو اگنور کرتی تھی پھر میں نے ایک دن حمد کی اور اپنے والی سے ساری بات بتائی میں نے کہا والی صاحب یہ اس طرح ہو رہا ہے اور میں نے امی کو دو تین دفعہ بتایا لیکن امی انور کر جاتی ہیں اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی باتیں کر رہا ہے سوئے گوشیہ کر رہا ہے میں ہمیشہ سے اس بات کو میسوش کرتی ہوں تو میرے والی صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ بات تمہارے امی کو کیوں نہیں فیل ہوتی تو انہوں نے کہا کہ امی تو آٹھ بجے ہی سو جاتی ہیں میں دس گیارہ بجے تک جاگتے رہتی ہوں موبائل پر بیٹھے ہوتی ہوں اس کے بعد جب میں گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ بھی سوتی ہوں تو پھر یہ سب ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں میرے والی صاحب نے کہا کہ اگر دوبارہ اس طرح کچھ ہو تو مجھے بتانا ایک دو دن گزرے تھے کہ میرے آنکھ اچانک کھولی مجھے ایسا نگا جیسے کہ پلیاں اگر شیشے پر اپنے پنجے مار رہی ہو تو کچھ آوازیں ہوتی ہیں قسم کی آوازیں مجھے ایسا نگا جیسے کوئی بلی شیشے سے اندر آ رہی ہو یا شیشے پر اپنے ناکھوں نگا رہی ہو جب میں نے دروازے کے اوپر لگے ہوئے روشندار کتاب دیکھا تو میرے خوش وقت آگئے وہاں پہ ایک شخص تھا جس کی لال لال آنکھیں تھی اس سفید سفید دانت تھے کالا پھل چہرہ تھا اور اس نے جیسے کہ دونوں ہاتھ چیشے پر رکھے ہوئے ہوں اور وہ مجھے دیکھ کے گھور رہا ہو میری دیکھ کے چیخ نکل گئی سے میری والدہ بھی اٹھ گی اور میری والد بھی اٹھ گئے وہ نے مجھے پانی پلایا اور مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ میں نے ابھی ابھی ایسے ایک شخص کو دیکھا ہے جس کی آنکھیں لال تھی اور دانت برکل سفید تھے وہ بڑے بڑے تھے وہ رنگ برکل کالا تھا اور وہ روشن دانس سے اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا شیشے میں وہ ناخن مار رہا تھا اور یہ چیز میں نے میری آنکھ سے صاف صاف دیکھی ہے میں رو رہی تھی اور ڈر کے مارے وہ کاپ رہی تھی میرے والد نے کہا کہ میں کل ہی بھائی صاحب سے بات کرتا ہوں اور پھر میں یہاں سے نکل کے ہم اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں ویسے بھی ہمارے ایڈر کمپلیٹ ہو چکا ہوں گا اگلے دن ہی میرے ابو نے چاچا سے بات کی چاچا نے کہا کہ بچی ڈر گئی ہوں گی آپ بولیں تو میں یہاں کسی قریبی بابا کو بلا کے دم کروا دیتا ہوں لیکن میرے والد نے کہا کہ نہیں بس ہم لوگ اجاست چاہیں گے اور پھر ہم لوگ شام کی ٹرین پکڑ کے اپنے گھر مزرف آباد آگئے ہمارے گھر کمپلیٹ ہو چکا تھا یہ ایک بہت ہی خوبصورت وادی میں تھا مزرف آباد ایک بہت ہی پیاری جگہ ہے درخت تھی درخت تھی چورا طرف بہت ہی پیاری جگہ ہے جب میں اپنے گھر میں گئی تو مجھے بہت ہی اچھا لگا میرے ڈیڈ نے میرے بس تب بہت پیار سے سجائے ہوا تھا بہت ہی پیارا بیٹ روم میرا تھا لیکن جب میں اس رات اپنے گھر میں سوئی تو پھر وہی مانچ رہا جیسے کوئی تروازہ کھٹا رہا ہو وہ مجھے کہہ رہا ہو کہ فرا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں باہر باہر وہ آواز میرے کان کو ٹکراتی تھی وہ میرا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا تیز تیز میرا دل دھڑکنا تھا اب میں ڈھڑ کے مارے اپنے کمرے سے بہت نہیں کر رہی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کمرہ کھولوں گی تو کوئی اندر آ جائے گا وہ رات میں نے ایتکل کورسی کے تصویہ پڑھ پڑھ کے گزاری بس میں صبح انتظار کر رہی تھی جیسے صبح ہوئی تو میں نے اپنے وارد کو بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے کوئی میرے دروازے پہ نوک کرتا ہے اور یہ واقعہ وہاں پہ بھی ہوا تھا کوئی دروازے کھٹھ اٹھاتا ہے اور ہلکی آواز میں کہتا ہے کہ فرا دروازہ کھولو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اب وہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے آپ کسی سے میرا علاج کر رہے ہیں دیکھیں کچھ ہے میرے والد نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کوئی اگر بابا ملتا ہے تو لیکن اب اس شام نکلے تو لیکن اب کو کوئی نہیں ملا پھر ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا انشاءاللہ سب کچھ خیر ہوں گی ابو نے ایک دیکھتی کہ اندر پانی بھرا اور چار کل پڑھ کے اہتو کسی پڑھ کے میرے چار کمرے پہ چھیٹے مار دی ہیں اور پھر وہ اپنے کمرے میں سونے چلے گئے وہ رات تھوڑے تمنان سے گزری پھر اگلی رات جب میں سو رہی تھی گہرے نیند میں تو مجھے ایسا یہ احساس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں پہ ہاتھ پھیل رہا ہو میرے گالوں پہ ہاتھ پھیل رہا ہو میرے آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے بستر پہ جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہو پھر کوئی اڑ گیا ہو میرے جانگنے کے احساس سے اور پھر میں نے ایسی ایکٹنگ کی جیسے میں سو رہی ہوں اور پھر میں نے محسوس کی کہ کوئی میرے بستر پہ بھیٹھ گیا اور پھر میرے ساتھ لیڑ گیا اور پھر میرے بالوں کے ساتھ اپنے انگلیاں پھیل رہا ہو یہ احساس اتنا صاف ہو اتنا کلیر تھا کہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ حقیقت میں جیسے میرے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیل رہا ہو اور میرے ماتے سے لے کے میرے گال تک کوئی انگلی پھیل رہا ہو میں بہت ڈر رہی تھی اور میں نے کروٹ لی اور پھر میں نے ایتل کرسی پرنا شروع کر دی یہ احساس بہت زیادہ تھا پھر ایسا لگا جس نے کسی نے میرے بالوں کو اپنے ایک ہاتھ میں آہست دھبا لیا ہو میں نے زودوں سے چیخنا شروع کر دیا میں بہت ڈر گئی تھی میرے والد بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آئے میری والدہ میرے ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے مجھے گھلے سے لگا لیا میں چیخ ٹھکے رو رہی تھی میں دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ ابو اس کمرے میں کوئی ہے کوئی میرے ساتھ لیٹا تھا کوئی میرے بالوں پر ہاتھ پھیل رہا تھا میرے گال پر ہاتھ پھیل رہا تھا ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا مجھے اس گھر میں نہیں رہنا پتہ نہیں ہم لوگ کیوں چاچے کے غیر چلے گئے تھے یہ چیز وہاں ہی سے میرے ساتھ آئی ہے اببو نے کہا ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو وہ رات بری مشکل سے ہم لوگوں نے گزاری اور اگلی صبح ہی میرے اببو نے اپنے دوست کو فون کیا وہ ایک بابا جی کو جانتے تھے وہ اس بابا کو میرے پاس لے آئے بابا جی نے پانی کچھ پڑھ کے بھوکا اور مجھے کہا کہ اس کو پی لو کڑوا لگے تو بتانا میں نے پانی پیا اور میں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی کڑوا ہے انہوں نے کہا اس پانی کو تھوک دو برحال اس کے بعد دوبارہ انہوں نے پانی پڑھ کے کچھ پھوکا وہ کہا کہ اب بتاؤ میں نے کہا کہ یہ پانی قدر بہتر ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ اپنی آنکھیں بن گئے کچھ دیکھ پڑھتے رہے کچھ اور پھر کسی سے بات کرتے رہے جیسے وہ کسی سے ہوا مخاطب ہوں وہ کہا کہ اس کمبخت کو ٹھکانے لگا دے اور پھر ہمیں کہا کہ یہ وہ لڑکا ہے جو آپ کی بھائی کے گھر سے ہمارے اس گھر میں آیا ہے وہ لڑکا جو فوت ہو گیا تھا وہ وہی رہتا ہے اسے تھٹھ فلور پہ جب آپ کی بیٹی وہاں گئی وہ آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا تھا اور یہ وہاں سے اس کے پیچے یہاں تک آیا ہے لیکن میں نے انشاءاللہ اپنا کام کر دیا ہے آپ فکر نہ کریں آئندہ آپ کی بیٹی کو یہ تنگ نہیں کرے گا میں نے اس کو ٹھکانے لگانے کا کام کر دیا ہے بس انہوں نے یہ کہا وہ مجھے ایک تعویز دے دیا اور کہا کہ بیٹا یہ گلے میں ہمیشہ باندھ کے رکھنا انشاءاللہ تمہیں اب کوئی برے خوابی نہیں آئیں گے اور نہ کوئی آواز آئیں گی پھر انہوں نے ایک برطن میں کچھ فکا اور اس کو میرے پورے کمرے میں ایک احسار کی طرح پھیرا دیا اس پانی کے چھٹکے چاروں طرف دیواروں پہ دیواروں کے کونوں پہ اور چھٹ کے کونے پہ چاروں طرف چھٹے مار دی گئے اور پھر میرے کمرے کے باہر بھی یہی حرکت کی گئی الحمدللہ اس کے بعد آج تک میں بلکل ٹھیک ہوں یہ کہانی فرہ نے ہمیں مزفر آباز سے بھیجی تھی پھر آپ کا بہت بہت شکریہ اگر فرنس آپ کے پاس بھی ایسی کوئی بھی اور سٹوریز یا اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹیز جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو وہ آپ مجھے میرے ایمیل پہ بھیج سکتے ہیں میرا ایمیل ہے وحید wahwedkh082 at the rate of gmail.com اگر فرنس آپ کو میرے سٹوریز پسند ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا بھولیے گا وہ کوشش کریں کہ اپنے زیادہ سے زیادہ فرنس کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ میری کہانے سنا کریں تو آنکھیں بند کر لیا کریں اور محسوس کیا کریں کہ آپ اس وقت اس جگہ پر ہیں کہانے سننے کا مزہ دبالا ہو جائے گا اپنے بھائی بھائی کو جاست دیں اللہ حافظ